اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال سورہ انفال کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے تھے سورہ انفال کے دھو رکو مکمل ہو چکے ہیں آج رکو نمبر تین کا مطالعہ کریں گے رکو نمبر تین بھی غزوِ بدر کے احوال کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے رکو نمبر تین کی آیت نمبر ایک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتیو اللہ اے ایمان مالو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو ورسولہو اور اس کے رسول کی وَلَا تَعْوَلَّو وَلَا تُمْ رُخْ فیرَو نَا فرمانی کرو عَنْهُ اللَّهِ تعالیٰ سے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تُمْ سُنتے ہو یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پہروی کرو اللہ کی ہر حکم کے اندر اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نَا فرمانی نہ کرو اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم تمام حکم سن بھی رہو وَلَا تَكُونُوا اُنَّا تُمْ ہو جَو وَلَا تَكُونُوا اُنَّا تُمْ ہو جَو قَالُوا جَو یہ کہتے ہیں سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ نہیں سن رہے اگر وہ سن رہے ہوتے تو وہ حکم کو مانتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا آیات کو سنتے ہیں تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے سن لیا لیکن جب وہ اپنی جگہ جاتے ہیں تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں گویا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ نہیں سن رہے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ بِحْ بِحْ بَتْتَرِينَ جَانْوَرْ عِنْدَ اللَّهُ 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 کے نزدیک اَسْسُمُ بِحْرِ الْبُقْمُ گُنْگِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ لوگ ہیں جو نہیں اکر رکھتے یعنی اللہ تعالی نے یہاں پر ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کے احکمات کو سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا انہوں نے حکم کو سنا ہی نہیں اللہ تعالی نے انہیں بدترین جانور کہہ کر پکارا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو بیرے اور گنگے ہیں اور جن کے پاس عقل بالکل بھی نہیں ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر جان لے اللہ فیہم ان میں خیراً کوئی بلائی لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو وہ حکم سنا دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر ان کو سنا بھی دیتا لَتَوَلَّوْ تو وہ رخ پھیرتے تھے وَهُمْ مُعْرِزُونَ اور وہ اعراض کرتے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے ایمان بَلُوْ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اے ایمان بَلُوْ استجیبوا لِللہِ تم جواب دو اللہ کو وَلِلْ رَسُولِ اور رسول کو یعنی تم حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا اذا جب دعاکم وہ تمہیں پکارے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی چیز کا حکم دیں تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو لِمَا يُحْیِكُمْ کیونکہ اسی ذات نے تمہیں زندگی بخشی ہے وَعَلَمُوا اور خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ بَيْشَكْ أَلَّهَا يَحُولُ حائل ہے بَيْنَ الْمَرْئِ آدمی کے وَقَلْبِهِ اور اس کے دل کے وَأَنَّهُ اور بَيْشَكْ اِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف تُحْشَرُونَ تم اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو جب بھی تمہیں کسی چیز کا حکم کے لئے پکارا جائے کیونکہ اللہ تعالی یہاں پر اپنا احسان فرما رہے ہیں کہ صرف ایک احسان یاد رکھ لو اگر کہ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالی انسان کے دل میں اور اس کے درمیان حائل ہیں جب بھی انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں رقاوط ڈال دیتے ہیں اور بے شک اللہ کی طرف ہی تم سب نے کٹھے ہونا ہے وَتَّقُو اور ڈرُو فتنةً ایسے فتنے سے لا تُسی بَنَّ نہیں وہ پہنچے گا صرف نہیں پہنچے گا اللَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں کو ذنہوں نے ظلم کیا من کم تم میں سے خاص ستن خاص طور پر وَعْلَمُ اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید لہِقَاب سخت عذاب دینے والا ہے یعنی ایسے فتنے سے ڈرو کہ جس میں خاص طور پر صرف ظلم کرنے والے نہیں پڑیں گے بلکہ اس میں ہر عام اور خاص کو پکڑا جائے گا ہر عام اور خاص کو سزا دی جائے گی اس لیے خوب جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے وَذْكُرُو اور تم یاد کرو وَذْكُرُو اور تم یاد کرو اِذْاَنْتُم جب تم قَلِيلٌ قَمْ تھے مُسْتَزَعَفُون کمزور تھے فِي الْأَرْزِ زمین میں تَخَافُونَ تم درتے تھے اَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسِ یہ کہ تمہیں لوگ اچک کر اڑا کر لے جائیں گے فَآَوَاكُم پس تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُم بِنَسْرِهِ اور مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی مدد سے نسرت سے وَرَزَقَكُم اور تمہیں رزق دیا مِنَتْطُّيِّبَات پاکیزہ چیزوں سے لَعَلَّكُم تَاكِ تُم تَشْكُرُون شُکر ادا کرو اس آیت مبارکہ میں اس وقت کا ذکر ہے جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کام تھی اس انتم قلیل جب تم تعداد میں بہت کم تھے مستضعفون اور کمزور بھی تھے یعنی مسلمان اپنی ابتدائی حالت میں انتہائی کمزور تھے اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کب کفارِ قریش آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور ترہ ترہ کی سزائیں دیں گے اس لئے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا اَيَّتَخَطَفَكُم النَّاسِ یہ کہ اڑا کر یا اچک کر چوری سے اٹھا کر لے جانا یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں لوگ کون سے لوگ کفارِ قریش فَآوَاكُم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا تمہیں مدینہ کے اندر ایک ٹھکانہ دے دیا وَأَيَّتَكُم بِنْ اَسْرِحِ اور اپنی طرف سے تمہاری خاص قسم کی مدد فرما دی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں دے دی تاکہ تم شکر گزار بنو یہاں پر خیانت کرنے سے منع کیا کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو جو حکم مل جائے اس کو پورا پورا ادا کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں کی اندر بھی خیانت کرو حالکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت بدترین گناہ ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا اسلام سے خارج ہے اور امانت میں خیانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَعَلَمُو اور خوب جان لو اَنَّمَا بَيْشَكْ اَمْوَالُكُمْ تمہارے مَال وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فِتْنَةٌ اَزْمَائِشِ وَأَنَّ اللَّهَ بَيْشَكْ اللَّهَ عِنْدَهُ اس کے پاس عَجْرٌ عَزِيم بہت بڑا عجر ہے یعنی تم خوب جان لو کہ جو تم تمہاری مال ہیں تمہاری اولاد ہیں اگر تم ان کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کرو گے تو یہی تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش بن جائے گی اور اللہ کے پاس عجرِ عظیم ہے اس لئے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآنِ مجید کو اچھے طور پر پڑھنے کی توفیق دیں اللہم اِن لِي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طُيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اے اللہ تُو ہمیں علمِ نَافِع اتا فرماؤ پاکیزہ رزق اتا فرماؤ اور ایسا عمل کرنے کی توفیق اتا فرماؤ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کو پڑھنے کی اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی